فلمی پردے پر کامیابی حاصل کرنا بہت ہی مشکل بات ہے اور جو فلم سٹار بن جاتے ہیں وہ خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتے ہیں لیکن تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ہی گھر پر بہت ساری انعایات ہوئیں اور دو بھائی کامیاب فلم سٹار کے طور پر سامنے آئے دنیا ان کی اروج کو دیکھ کر رشک کرتی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سگے بھائیوں کا ذکر کریں گے جو کامیاب فلم سٹار بنے اس فہرست میں پہلا نام سنتوش کمار اور درپن کا ہے سنتوش کمار پاکستان کے انتہائی کمال اور ورسٹائل اداکار گزرے ہیں ان کی اداکاری کے بارے میں اگر بات شروع کی جائے تو وہ کسی صورت ختم نہ ہو فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے سنتوش کمار کی جوڑی سبیحہ خانم کے ساتھ خوب جوڑی جو بعد ازا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواز میں بند گئے سنتوش کمار انڈسٹری کا سب سے بڑا فلمی گھرانا ہے جس کے تمام طرف رات فلمی دنیا سے وابستہ رہے سنتوش کمار کے بھائی درپن بھی انڈسٹری کے ممتاز فنکاروں میں سے ایک تھے جن کا اپنے دور میں توتی بولتا تھا سنتوش کمار اور درپن انڈسٹری کے واحد بھائی تھے جو مقبولیت کی انتہا کو چھو رہے تھے حالانکہ اس وقت کئی ایسے فنکار تھے جو ذاتی حیثیت میں فلمی پردے پر کامیابی کو تلاش رہے تھے جبکہ دوسری طرف درپن اور سنتوش کمار ایک ساتھ کامیابیوں کا سفر طے کر رہے تھے جو ایک حیرت انگیز بات تھی درپن اور سنتوش کمار نے اپنے مختصر کیریئر میں بلترتیب تھا سٹھ اور سو کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں اکثر و بیشتر سوپر ہٹ رہیں اور آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں سنتوش کمار اور درپن کے علاوہ ان کا ایک اور بھائی منصور بھی تھا جس نے اداکاری میں قسمت آزمانے کے خاطر چند ایک فلموں میں کام بھی کیا مگر فلوپ ہونے کے باعث انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا جبکہ ان کے ایک اور بھائی اس سلیمان پاکستان کے مایناز ڈائریکٹرز میں شامل تھے جو چند ماہ قبل طویل علالت کے باعث لاہور میں انتقال کر گئے پاکستان فلم انڈسٹری میں پنجابی فلموں کا ذکر جن دو ناموں کے بغیر ادھورہ ہے وہ بھٹی برادران ہیں عنایت حسین بھٹی اور کفائیت حسین بھٹی انڈسٹری کے ان ممتاز اور صفحے اول کے اداکاروں اور ہدایتکاروں میں شامل تھے جنہوں نے پنجابی فلم انڈسٹری کا دھارہ بدل دیا عنایت حسین بھٹی نے گلوکاری کے ساتھ بھرپور اداکاری بھی کی پھر فلموں کی ڈائریکشن کے فرائض بھی ادا کرتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے بھٹی پکچرز کی بنیاد رکھی جس کے تحت کئی ایک لازوال فلمیں بنی عنایت حسین بھٹی بھی بڑے بھائی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فلموں کی ہدایتکاری کر رہے تھے مگر پھر انہوں نے بھی پردہ سکرین پر نمودار ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلور سکرین پر چھا گئے فلم انڈسٹری میں پنجابی فلموں کو نئی جدت اور مقام دلوانے میں بھٹی برادران کا نمائی کردار رہا دونوں بھائیوں نے انڈسٹری پر صحیح مانوں میں راج کیا ان کی کئی فلموں نے ایسا ٹرنڈ شیٹ کیا جو اسی کی دہائی میں دکھائی دیتا تھا بھٹی برادران کے بغیر فلم انڈسٹری نامکمل سمجھی جاتی ہے دونوں بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں جگہ دا فرمائے پاکستان میں دو بھائیوں نے کومیڈی کی دنیا کو بھی مسخر کیا اور وہ نام زریف اور منور زریف کا ہے پاکستان میں فلمی کومیڈی متعارف کروانے والے لیجنڈری اداکار زریف کسی تعرف کے محتاج نہیں وہ پاکستانی سنما کے ابتدائی کامیاب ترین کومیڈینز میں شمار کی جاتے ہیں پاٹے خان میں لازوال کردار سے عمر ہونے والے زریف نے کومیڈی کی دنیا میں اپنے بے مثال مقام اور نام بنایا زریف ایک ورسٹائل کومیڈی اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی سریلے گلوکار بھی تھے اور انہوں نے کئی ایک سوپر ہٹ گیت فلموں کے لیے ریکارڈ کروائے فلم کرتارپور میں بیقت وقت مزاہیہ اور سنجیدہ جیسا مشکل کردار نبھانے والے زریف اپنے کیریئر کے این اروج پر تھے کہ زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور وہ جہان فانی سے کوچھ کر گئے ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی منور زریف نے اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی وراثت کو شاندار طریقے سے آگے بڑھایا اور شہنچائے ذرافت کا خطاب اپنے نام کیا بطور کومیڈین لیڈ رول کرنے والے منور زریف نے فلم انڈسٹری کی جھولی میں بے شمار سوپر ہٹ فلمیں ڈالیں جس میں جیرا بلیڈ بنارسی تھگ اور پردے میں رہنے دو شامل ہے تین سو سے زائد فلموں میں اداکاری کے شاندار جلوے بکھیرنے والے منور زریف کو زندگی میں بے پناہ اور روج دیکھنا نصیب ہوا مگر وہ یہ سب دیکھنے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے اور محض چھتیس برس کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے آج بھی نت نئے کومیڈینز ان کی کومیڈی دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں ویسے ہی انڈسٹری کے دو مشہور فنکار اجمل اور اکمل خان تھے جو آپس میں سگے بھائی تھے اجمل خان ویلن کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ان کے پائے کا کوئی اور ویلن دکھائی نہیں دیتا ہیر رانچہ میں قیدو کا لا زوال کردار ادا کرنے والے اجمل خان نے یملہ جٹ، خزانچی، خاندان، زمیندار اور گل بلوچ جیسی بڑی فلموں میں ویلن کے روپ میں لا زوال اداکاری کی جبکہ دوسری جانب ان کے بھائی اکمل جو انڈسٹری میں بطورے میک اپ آرٹسٹ اور ایکسٹرا کے طور پر نمودار ہوئے تھے اپنی جسامت اور دراز قط کی وجہ سے پردہ سکرین کی زینت بنے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ساٹھ کی دہائی کے مقبول ترین پنجابی فلم ہیرو کا عزاز اپنے نام کر لیا ملنگی اور چوڑیاں جیسی رازوال فلموں میں اداکاری کے جلوے بکھیرنے والے اکمل خان نے بطورے ہیرو خوب نام بنایا اور اس دور کے دیگر ہیروز کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا اپنی شاندار وجاہت اور کڑیل جسم کے بنا پر انہیں ہیرو کا رول ملتا تھا جسے وہ شاندار طریقے سے ادا کرتے انڈسٹری میں یہ وقت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ جب دو سگے بھائی ایک ہی شعبے کی چھتری تلے ہیرو اور ویلن کے کردار میں شاندار طریقے سے اداکاری کرتے دکھائی دیتے تھے نمبر فائی فلم سٹار بھائیوں کی فیرست میں آخری نام جعوید شیخ اور سلیم شیخ کا بھی ہے جعوید شیخ پاکستانی فلم انڈسٹری کا وہ نام ہے جس نے نہ صرف فلموں بلکہ ڈراموں میں بھی مقبولیت کے جھنڈے گاڑے اور اپنی منجی ہوئی اداکاری سے سرحد پار بھی خوب نام کمایا پاکستان کے صفحے اول کے اداکاروں میں سے ایک جعوید شیخ نے اپنے کریئر میں اونچ نیچ دیکھی مگر آج وہ اروج کے بلند ترین مقام پر کھڑے ہیں جہاں پہنچنے کے لئے انہیں کئی سال لگے جعوید شیخ نے بڑی مشکلوں سے یہ مقام حاصل کیا ابتدا میں بڑی جدو جہد کرنا پڑی وہ راولپنڈی میں واقع اپنے گھر سے بھاگ کر کراچی گئے اور وہاں پر بڑا مشکل وقت گزارا جعوید شیخ کی ابتدائی فلمیں بھی فلاپ ہوئیں لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور بالآخر کامیابی ان کے قدموں میں آگری جعوید شیخ کی دیکھا دیکھی ان کے چھوٹے بھائی سلیم شیخ بھی انڈسٹری میں داخل ہوئے اور ڈراموں میں زلوگر ہونے لگے شروع میں انہیں ڈراموں سے مقبولیت حاصل ہوئی جس کی بنا پر انہیں فلموں میں کام کرنے کا بھی موقع ملا مگر وہ اپنے بھائی کی طرح سلور سکرین پر شاندار ایننگز کھیلنے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً ٹی وی سکرین تک محدود ہونا پڑا جعوید شیخ آج بھی پروجیکٹس کی جینت بنے دکھائی دیتے ہیں جبکہ سلیم شیخ شازو ناظر ہی ٹی وی پر نظر آتے ہیں سلیم شیخ کئی ایک پروجیکٹس کی خود ہی پروڈکشن بھی کرتے ہیں جن میں سے ڈراما سیریل لادلا سر فہرست ہے جو روان صدی میں پی ٹی وی کا ایک شاہکار ڈراما تھا جعوید شیخ اور سلیم شیخ دونوں نے نام کے ساتھ خوب پیسہ کمائے آج دونوں پاکستان کے امیر ترین اداکاروں میں شمار کر جاتے ہیں سلیم شیخ لاہور جبکہ جعوید شیخ کراچی میں رہتے ہیں اور ایک بھرپور فیملی لائف بھی انجوائے کر رہے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے آلشان گھر ہے اور زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہیں موسیقی